بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفنس ٹیکنالوڈی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آئے روز پاکستان کی کسی نہ کسی ڈیفنس ٹیکنالوڈی کے بارے میں ویڈیو بناتے رہتے ہیں جسے اگر کوئی محبت وطن دیکھ لے تو اس کا سینہ فقر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ پاکستانی ہونے پر فقر محسوس کرتا ہے اور اس کے برعکس اگر یہ ویڈیو پاکستان کے کسی دشمن تک پہنچ جائے تو وہ خوف سے کام پھنے لگتا ہے تو ناظرین اگرامی آج کس ویڈیو میں بھی ہم ایسے ہی پاکستان کے ایک دینجرس اینڈ مادرن ٹیکنالوجی سے لیس جنگ کا رکھ منٹوں میں موڑ دینے والے پاکستان کی الزرار ٹینک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا رہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہتا چلوں اگر آپ کو پاکستان کی کسی بھی ڈیفینس ٹیکنالوجی چاہے وہ ائرکرافٹ ہو یا ٹینک یا کسی بھی جنگی احتیار کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمیں ضرور اگاہ کی ڈیے گا ہمیں انشاءاللہ درست معلومات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین اگرامی پاکستان کا میدان جنگ میں استعمال ہونے والا ٹینک الزرار ہے اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس بات سے اگاہ کر چکا ہوں کہ پاکستان اپنے تمام تر جنگی احتیاروں کے نام اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے پور اثر واقعات اور پور اثر شخصیات کے ناموں سے امپریس ہو کر رکھتا ہے اور اس ٹینک کا نام بھی ایک مسلم جنگجو زرار بن الگزر کے نام پر رکھا گیا ہے ناظرین اگرامی یہ ایک جنگی ٹینک ہے جس کو دو ہزار چار سے پاکستان آرمی استعمال کر رہی ہے اس ٹینک کو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں اپنے قابل اعتماد ڈیفینس پارٹنر یوکرین کی مدد سے عمل میں لائے گیا ہے یہ پاکستان کے چینی ساختہ ٹی فیفٹی نائن کا اپگریڈ وریئن ہے ناظرین اگرامی آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹینک کو بارودی سرنگوں ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس ٹینک کی باڈی ایسی دھاتوں سے تیار کی گئی ہے جس پر دیگر اقسام کے اصلہ سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اس ٹینک میں لگیں انڈن کی بات کی جائے تو اس میں 730 ہارس پاور کا انیان لگایا گیا ہے جس سے 125 ایم ایم کے سموت شیل فائر کیا جا سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس ٹینک کی سپیڈ 35 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ اسی سپیڈ کے ساتھ مسلسل 450 کلومیٹر یعنی کہ تقریباً 280 میل سفر کرنے کے صلاحیت کا حامل ہے ناظرین اگرامی اس ٹینک کی حامیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس ٹینک کو وارن نارت ویسٹ پاکستان میں بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے جو کہ ٹی ٹی پی ایل ایل این ایس ایم اول قائدہ اور آئی ایم او یو کے خلاف پاکستان نے لڑی تھی اس جنگ میں اس ٹینک نے بہت ہی کامیابی سے دشمن کے ٹکانوں کو نشتوں نابود کیا تھا اگر اس ٹینک کے سائز پر گور کیا جائے تو اس ٹینک کی لمبائی 9.50 میٹر ہے اور اس کی چڑائی 3.30 میٹر ہے جبکہ اس ٹینک کی ہنچائی 2.50 میٹر ہے اس ٹینک کو کنٹرول کرنے کے لیے چار افراد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے نازینگرامی دی 59 کو آپگریڈ کرنے کا کام 1990 میں شروع ہو چکا تھا مگر اس کو 2004 میں پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اور 2008 میں بنگلہ دیش نے اپنی آرمی کے لیے اس ٹینک کو خریدنے کے خواہش زیار کی مگر بعد میں اس موائدے میں کوئی پیش رفت ثابت نہ ہو سکی اور 2017 تک پاکستان آرمی دنیا کے حوائد فوج تھی جو اس ٹینک کو اپریٹ کر رہی تھی نازینگرامی آج کی انفارمیشن کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کی اجازت دی دیئے اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ